بوگس کیس، جیلی ٹرائل، بے انصاف عدالت اور ظالمانہ سزا ان سب کو جمع کریں تو عمران خان اور شاہ محمود قوریشی کے خلاف سائیفر کیس کا خاکہ تشکیل پاتا ہے سائیفر کیس کا سب سے بڑا سنگین مذاق یہ ہے کہ جو سائیفر کے ذریعے بے نقاب ہونے والی سازش کے مجرم تھے وہی اس مقدمے کے مدعی بن بیٹھے ہیں اور اس سازش کو مزید چار چاند لندن پلان نے لگا دیئے جس کے تحت اس مقدمے کا واحد مقصد سازش کے ذریعے عمران خان کو قید میں رکھنا تاکہ نواز شریف کا راستہ صاف ہو سکے بدنیتی کیا بدنیتی ہے کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے لندن پلان میں معاہدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے تحریک انصاف کو گرانا ہے سائیفر کیس کیا ہے ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو عمران خان کی جانب سے اسلام آباد جلسے میں امریکہ کی جانب سے رجیم چینج کی دھنکی سے قوم کو آگاہ کرنے اور سائیفر کی آمد کے ذکر کرنے کو رجیم چینج کے سازشیوں نے جرم بنایا اور اس کے لیے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروایا اس کیس کا آغاز اس وقت ہوا جب عمران خان کو دفاع کا حق دیے بغیر توشہ خانہ کیس میں سزا دے کر جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ کیس انتہائی بھونڈے انداز میں جیل کے اندر ہی چلنا شروع ہوا اور نمران خان کو دوران قید ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائیفر کیس کی سماعت کل اٹک جیل میں ہی ہوگی خصوصی عدالت کے جج اٹک جیل جا کر سماعت کریں گے اس حوال سے دارت قانون نے باقائدہ نوٹفکیشن بھی جاری کیا ہے کیس کے حقائق کو میڈیا اور عوام سے چھپانے کے لیے اس کا خفیہ ٹرائل جیل میں شروع کیا گیا جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کال ادم قرار دیا اور دوبارہ ٹرائل شروع کرنے کا حکم دیا کیس دوبارہ شروع ہوا اور اس کے حقائق عوام تک پہنچنا شروع ہوئے تو چند ہی دنوں بعد پرانی روش پر چلتے ہوئے جج ابو الحسنات نے دوبارہ ٹرائل خفیہ کر دیا تو سائفر کیس کی آئندہ سمات ان کیمرہ ہوگی خوشوسی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذو القنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اس غیر قانونی حکم کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے ایک بار پھر کال ادم قرار دے کر ٹرائل واپس ریمانڈ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل کال ادم قرار دے دیا ہے عدالت نے چودہ دسمبر کے بعد بے کی جاننے والے ٹرائل کی کار روائی بھی غیر قانونی قرار دیتی ہے تیسری بار ٹرائل اس تیزی اور بے شرمی سے چلایا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نہ صرف ان کے وقلہ سے محروم کیا گیا بلکہ ان کے وکیل صفائی بھی سرکاری وقلہ مقرر کر دیئے گئے سائفر کیس میں بانی پی ٹیر شاہ محمود قریشی کے لیے سٹیٹ دیفنس کاؤنسل مقرر آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے گزشتہ رو سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کیا خصوصی عدالت کے جل جب الحسنان ذلقنین نے یہ حکم نامہ جاری کیا اسی پر بس نہ کیا گیا بلکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بار پھر اس خقال ادم قرار دے گی رات ایک بجے تک ٹرائل چلانے کے بعد اگلے روز بغیر کسی حتمی دلائل سزا سنا دی گئی دلچسپ عمر یہ ہے کہ نہ تو سزا سنانے سے پہلے وقل آ کے دلائل ہوئے اور نہ ہی ملزمان کی جانب سے کسی گواہ کو بلانے کی اجازت دی گئی حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی کا بیان بھی نہ لیا گیا عدالتی تاریخ کا یہ سیاحترین ٹرائل لندن پلان کے تحت ہونے والے جرائم کا ایک تسلسل ہے جس کا مقصد نون لیگ کے لیے راستہ صاف کرنا اور بیرونی قوتوں کی خوشنودی ہے لیکن اب یہ کینگرو ٹرائل اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور سازشیوں نے سزا سنا کر اندرونی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کی یہ وعدے پورے کر دیئے اب امتحان ہے قوم کا کہ اس ظلم اور جبر کا بدلہ بزریہ ووٹ لے اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات میں ان سازشیوں کو ایسی شکست سے دوچار کرے کہ آئندہ کسی کو رجیم چینج کی سازش کا حصہ بننے کی جرت نہ ہو